موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی دو تاریخ منگل کا دن اور سال دوہزار اکیس ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبرائشن فرنٹ کے سربراں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں ایک مرتبہ پھر بلوچ قیادت سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کی اپیل کی ہے ایک تازت ٹوئٹ میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچ قیادت کو اپنی انا اور معمولی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلوچ قوم کی بقا کے لیے نازک دن ہے اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو تاریخ ہمیں کبھی محاف نہیں کرے گی بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے برامدغ بکٹی کی ہمشیرہ شہید زامر بکٹی کی نوے یومی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید گوھار زامر بکٹی ایک عام گھریلو خاتن نہیں بلکہ تحریک میں متحرک کردار تھے انہوں نے پاکستانی بربریت کے شکار بلوچوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور انہیں تحفظ کا احساس دیا یہی وجہ تھی کہ آج سے نو سال پہلے اکتیس جنوری سال دوہزار بارہ کو پاکستانی ریاستی اناثر نے انہیں ان کی بیٹی جانان اور ڈرائیور برکت کے ساتھ قاتلانہ حملے میں شہید کیا بینم ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچ سماج میں خواتین کا کردار ہمیشہ قابل فخر رہا ہے اور شہید زامر بکٹی جیسے کرداروں نے اس فخر کو قائم دائم رکھا ہوا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے زامر بکٹی اور شہید جانان کو ان کی یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت سے محروم پاکستانی ریاست کی بربریت سے بلوچ قوم کی خواتین اور معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں گوہر زامر بکٹی اور ان کی چھوٹی بچی جانا اور برکت ڈھومکی کی شہادت پاکستان کے ماتے پر ہمیشہ کیلئے ایک سیاہ داخ کی طرح موجود رہے گا دو اشرون سے پاکستان بلوچ نسل کشی اور بربریت کی نئی داستہ نے رقم کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دشمن پاکستان انسانی اقدار اور عالمی قوانین سے آری ایک درندہ اور دہشتگرد ریاست ہے اس سے ہمیں خیر کا کوئی توقع نہیں لیکن بلوچ نسل کشی پر ذمہ دار عالمی اداروں کی خاموشی لمحے فکریہ ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما رہیم بلوچ ایڈوکیش نے شہد زامر بکٹی کے قتل کے تناظر میں ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے بختیار خان ڈومکی کی اہلیہ بانک زامر بکٹی اس کی ماسون چھوٹی بیٹی اور ڈائیور کو نو سال قبل کراچی میں پاکستانی انٹیلیجنس اہلکاروں نے بے دردی سے گولی مار کر قتل کر دیا تھا اس افسوسناک واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی بے رحم اور وحشی جنگی مجرم گروہن کی ایک جماعت ہے اسی طرح بلوچ لبریشن فرنٹ کے رہنما اختر ندیم بلوچ نے شہد زامر بکٹی کے نوے یوم شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ دشمن نے نہتی خاتون اور بچی پر حملہ کر کے اپنی وحشت کا مظہرہ کیا لیکن آزادی کے حامی رہنماوں کو زیر کرنے میں ناکام رہا اسی بارے میں دوسری ٹویٹ میں انہوں نے لکھا اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی بخا اور سالمیت بلوچستان کو ایک قتلگاہ میں تبدیل کرنے میں ہے تو یہ اس کی بھول ہے کیج کے علاقے مند باغزوں کے مقام پر نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فوج کو رسد پہنچانے والے گاڑی کو بم سے اڑا دیا ہے ابتدائی طور پر حملے میں دو قابض زہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے دوسری طرف بلوچ لپریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے اس حملے کے ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلٹی کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے مند میں باغزوں کے مقام پر پاکستانی فوج کی چوکی سے بیس قدم کے فاصلے پر راشن پہنچانے والے گاڑی پر بم حملہ کیا بیلٹی ترجمان نے کہا ہے کہ حملے میں پاکستانی فورسز کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہو گئے کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے رات کو غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جہاں لوگوں کو رات کو روشنی کرنے اور مقررہ وقت کے بعد باہر نکلنے اور دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں اسی طرح مند کے گاؤں گوبرد میں قابض پاکستانی فوج نے گزشتہ دنوں لوگوں کو طلب کر کے ذہنی عذیت کا نشانہ بنایا ہے اور مغرب کے بعد گھروں سے باہر نکلنے اور دکانیں کھولنے کی صورت سنگی نتائج کی دھمکی دی ہے ریڈیو زرنبش کے نامنگار نے ادارے کو فرہم کیے گئے نوٹ میں کہا کہ یکم فروری کے دن علل صبح فوج کی بھاری نفری گاؤں میں داخل ہوئی اور گھر گھر تلاشی لی گئی بعد ازہ گاؤں کے لوگ جبرن گوبرد ہائی اسکول میں جمع کیے گئے اور لوگوں سے بندوق کی زور پر پاکستان کی حق اور آزادی کی مخالفت میں نعرے بازی کروا کر اس کی ریکارڈنگ کی اور پاکستان کی حمایت اور آزادی پسندوں کی مخالفت کرنے کی شرط پر گوبرد میں انٹرنیٹ بحالی کی لالچ بھی دی گئی زبردستی جمع کیے گئے لوگوں کو قابض پاکستانی فوج کے افسران نے کہا ہے وہ شام چھے بجے کے بعد گھروں سے مت نکلیں اگر کسی نے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے گولی مار دی جائے گی دکانداروں کو دھمکی دی گئی کہ وہ سرمچاروں کو راشن سپلائی مت کریں قابض فوجی افسران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ دکاندار بلوچ سرمچاروں کو راشن فراہم کر رہے ہیں اگر یہ خبر سچ ہوئی تو تمام دکانوں کو جلا ڈالیں گے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ سرمچاروں کے گھروں میں جا کر ان کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دے کیج ہی میں تمپ کے علاقے نظر آباد میں قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم ڈیت اسکارٹ نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کے نامنگار کے مطابق علاقے میں قابض پاکستانی فوج کے اعلقار ڈیت اسکارٹ نے لوگوں کا جینہ دوبر کر دیا ہے علاقے میں رات آٹھ بجے کے بعد پاکستانی فوج کی طرف سے عملن کرفیو نافذ کر دی گئی ہے جس کے نفاظ میں ذمہ داری ریاستی ڈیت اسکارٹ کے سپرت ہے ہفتے کے روز اسی ڈیت اسکارٹ نے سناکر کلب کے مالک برکت بلوچ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ڈیت اسکارٹ کے شہر سے میڈیکل اسٹورز کو بھی استثناء حاصل نہیں جہاں ہفتے ہی کے رات شیرجان ولد برکت کے میڈیکل اسٹورز پر بھی ڈیت اسکارٹ کے ریاستی غنڈوں نے دھاوا بول دیا دکان پر فائرنگ کی دواؤں اور دکان کیئر کنڈیشن کو گولی مار کر نقصان پہنچایا نمائندہ ذرنبش کے مطابق فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ رات آٹھ بجے کے بعد علاقے میں دکانیں بند کی جائیں اور لوگ باہر نکلنے سے گریز کریں جب رات آٹھ بجے کے بعد لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تو باہر ریاستی پشت پناہی میں ڈیت اسکارٹ کے مسلحہ کارندے گشت کرتے ہیں ریڈیو ذرنبش کو کچھ دیگر علاقوں سے بھی مقامی لوگوں نے پاکستانی ڈیت اسکارٹ کی گھنڈا گردی کے بارے میں تشویشناک خبریں دی ہیں مقامی لوگ وہی داستان سنا رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں پاکستانی بدنام زمانہ ڈیت اسکارٹ البدر اور الشمس کے بارے میں ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کوئٹا شیخ زائد اسپتال سے سرکاری ملازم عبدالقادر مری کو دورانے ڈیوٹی 28 جنوری سال 2021 کے شام قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے عبدالقادر مری کے لوہقین کا کہنا ہے شیخ زائد اسپتال کی انتظامیہ ہم سے کوئی تعاون نہیں کر رہی اور نہ ہی دیگر ملازمین اپنے ساتھی ملازم کی بازیابی کے لیے کسی احتجاج کے لیے تیار ہیں انہوں نے شیخ زائد انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ عبدالقادر مری کی بازیابی کے لیے لوہقین کا ساتھ دیں لوہقین نے پاکستانی اعلی حکام اور چیف آف آرمی اسٹاف سے عبدالقادر مری کو بازیاب کرنے کی درخواست کی ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کے ترجمان نے بھی سوشل میڈیا پر قادر مری کے اغواقی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ قادر مری شیخ زائد اسپتال میں بطور ناہب قاسد اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے اینی شہدین کے مطابق شام آٹھ بجے کے قریب نامعلوم افراد ایک گاڑی میں اسپتال کے رہائشی ایریا سے انہیں اٹھا کر لے گئے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے منگچر سے آٹھ سال سے لاپتہ رب نواز لانگو اور ڈیرہ بکٹی سے لاپتہ پانچ افراد سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بیس لاپتہ افراد کی بازیابی کو اچھی پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نفرتوں کے خاتمے کے لیے لاپتہ افراد کی بازیابی حکومت کی اولین ترجیحات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے بعد دیگر لاپتہ افراد کی لغائقین پر امید ہے کہ حکومت ان کے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کو بھی یقینی بنائے گی نصر اللہ بلوچ نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت لاپتہ افراد کی لغائقین کو مایوس نہیں کرے گی اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کر کے غمزدہ خاندانوں کو ذہنی کرب اور عذیت سے نجات دلائے گی زہری میں شوکی کے مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے منگچر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ قبائلی دشمنی کا شاخصانہ ہے دال بندین میں زمیاد گاڑی کی ٹکر سے ایک بچہ زخمی ہوا ہے جھل مکسی میں ویگن الٹنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ہب ڈاڑر اور شیرانی میں تین مختلف سڑکات ساتھ میں چار افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں ایرانی حکام نے تفتان سرحد پر بلوچستان ایران تجارتی گیٹ دو طرفہ تجارت کے لیے دوبارہ کھول دی ہے چار ماہ بعد تجارتی سرگرمیاں بحال ہونے سے مقامی تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اس حوالے سے تاجروں اور عوامی حلقوں کی اصرار پر کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر نے ایرانی حکام کو خطوط لکھے تھے اور ایرانی حکام کے ساتھ کئی اجلاس کیے تھے تجارتی گیٹ زیرو پوائنٹ کو گزشتہ سال ستمبر میں بند کیا گیا تھا اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز تین فروری سے ہوگا جہاں پہلے مرحلے میں ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر این سی او سی نے ویکسین کی منتقلی کے پلان کو بھی حتمی شکل دے دی ہے این سی او سی کے مطابق ویکسین کو مرکزی سٹوریج سینٹر میں منتقل کیا جائے گا سندھ مقبوز بلوچستان اور گلگت بلتستان ویکسین تیاروں کے ذریعے بھیجی جائے گی اس زمان میں پاکستان بھر میں ایڈلٹ ویکسینیشن مراکز قائم کیے جا چکے ہیں ویکسینیشن کا عمل ڈیجیٹل میکنیزم سے کنٹرول کیا جائے گا نارت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ آمن معایدے میں تیہ پانے والے ڈیڈ لائن مئی کے بعد بھی افغانستان میں غیر ملکی افواج موجود رہیں گی خبر ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق نیٹو نے کہا ہے کہ اپریل کے اختتام تک اتحادی افواج کا مکمل انخلہ نہیں ہوگا رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے بعد طالبان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک نیٹو اہددار نے معاملے کی حساسیت کے باعث شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ معایدے پر عمل درامد نہیں کیا گیا اور امریکہ کی نئی انتظامیہ پالیسی میں رد و بدل کرے گی ان کا کہنا تھا کہ جلد بازی میں دست برداری کا جو تاثر موجود تھا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور ہم انخلاقی مزید معصر حکمت عملی دیکھ سکتے ہیں بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے حکومت کی طرف سے متعارف کروائے گئے نئے ذریع قوانین کے خلاف مظاہرے کرنے والے کسانوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے 31 جنوری کو بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ریڈیو پر اپنے خطاب میں یومی جمہوریہ کے موقع پر لال قلعے پر کسانوں کے دعوے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا نریندر موڈی نے کسانوں کے اعتجاج کے آغاز کے بعد سے اس مدے پر اپنے پہلے بیان میں کہا کہ بھارت 26 جنوری کو دہلی میں ترنگے کی توہین پر افسردہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا عظم ہے کہ وہ ملک میں زراد کو جدید خطوط پر استوار کرے اور اس سمت میں کئی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں ایران نے فرانسیسی صدر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں ایران کے ساتھ جہری معایدے میں مزید ممالک کے اضافے اور مذاکراتی عمل میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنے پر زور دیا گیا تھا ایران کے سرکاری ذرائق ابلاغ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ جہری معایدہ ایک کسیر الجہتی بین الاقوامی معایدہ ہے جس کی منظوری اقوام متحدہ کی سیکورٹی کانسل نے دی تھی لہٰذا جہری معایدے سے متعلق مذاکرات کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کسی اور ملک کو شامل کیا جا سکتا ہے میانوار کی فوج نے برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سانسوچی اور دیگر رہنماوں کو گرفتار کر کے ملک کی حکومت سنبھال لی ہے یہ بغاوت انتخابات کے بعد سویلین حکومت اور فوج کے مابین کشیدگی کے نتیجے میں ہوئی ہے آنگ سانسوچی اور دیگر رہنماوں کی گرفتاری کے چند گھنٹے بعد میانوار کی فوج نے ٹی وی پر آ کر ایک سال کے لیے ہنگامی حالت کا اظہار کیا اور کمانڈ ان چیف کو اختیارات سونک دی واضح رہے کہ برما میں نومبر میں ہونے والے انتخابات میں این ایل ڈی نے حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لی تھی تاہم فوج انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی تھی شام کے شمالی علاقے میں یکے بعد دیگرے ہونے والے دو کار بم دھماکوں میں تیرہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے جن میں بچے بھی شامل ہیں عالمی میڈیا کے مطابق شام کے شمال مشرقی شہر الحسکہ کے قریب آزاز میں یکے بعد دیگرے دو کار بم دھماکے ہوئے جن میں مجموعی طور پر تیرہ افراد حلاق اور تیس زخمی ہو گئے دوسری طرف اسی علاقے میں کردوں کے حامی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے اہل کارون نے مقامی حکومت کے حامی مظاہروں پر فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور تین زخمی ہو گئے کوئیت نے اپنے ہوای اڈے پر آنے جانے والے مسافروں پر نیا ٹیکس آئید کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں روانہ ہونے والے مسافر کے لیے تین کوئیتی دینار اور آنے والے مسافر کے لیے دو کوئیتی دینار کا اضافہ کیا گیا ہے کوئیت کے ہاؤسنگ اور خدمات کے امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر عبداللہ معارفی نے اس آپریشن فیس میں ترمیم سے متعلق وزارتی فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق مسافروں کے لیے ٹیکس کا اضافہ روان سال یکم جون سے ہوگا کوئیتی اخبار القبض کے مطابق ٹیکس کا اطلاق مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں پر یقصان طور پر ہوگا اس کی وصولی کوئیت کی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والے فضائی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کاری سے کی جائے گی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے